موسیقی کہ دونوں طرف آپ کو عبادی نظر آ رہی ہے اور یہ جو عبادی ہے دونوں سائیڈوں پر یہ مسلمان عبادی ہے اب یہاں پر سب سے بڑا جو ایشیو یہاں پر بھی یہی ہے کہ انڈین کی جو پوسٹ ہے انڈین آرمی کی وہ سب سے یہاں پر ہائٹ پر ہے اور عبادیاں بھی دونوں سائیڈوں پر مسلمانوں کی ہیں ابھی تو سیز فائر ہے لیکن جب سیز فائر نہیں تھا تو سب سے زیادہ ہماری آرمی کے لیے اور ہمارے جو دستیں یہاں پر تائنات ہیں ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ وہ ایکوریٹ دشمن کا نشانہ لیتے تھے کہ مسلمانوں کی عبادی کا وہ نشانہ نہیں لیتے تھے کیونکہ دونوں سائیڈوں پر مسلم عبادی ہے ان علاقوں کی اور ایکوریٹ نشانہ بنا کے کئی دفعہ اس مقام سے بھی ان کی پوسٹوں کو تباہ کیا گیا ہے نائف صوبیدار اختر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر پوسٹ کمانڈر ہیں ان سے ہم بات کریں گے اختر صاحب بتائیے گا ڈیلی کی روٹین کیا ہوتی ہے آپ کی اس بینکر کے اپن یہ ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد ہم جو انا فیزیکل ٹریننگ کی تیاری کرتے ہیں پھر ایک گھنٹہ فیزیکل ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں جوان ناشتہ کرنے کے بعد پھر جو انا وہ ڈیلی جو انا weepن کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ویپن کی کلاسز ہوتی ہیں یہ ڈیلی کی روٹین ہے اس کے بعد بنکر پر آپ کے جوان آتے ہوں پھر اس کے بنکر پر جوщё 20 گھنٹے transform موجود ہوتے اس کے بعد یہ آتے وہ چوبیس گھنٹے موجود ہوتے ہیں کیا رات کو بھی موجود ہوتے ہیں جی وہ دن اور رات کو چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اچھا رات کو آپ کے پاس ایسے کون سے آہ ایکوپمنٹ ہے مثلا رات کو ہمارے پاس بڑے جدید اوکپمنٹ ہے جو ایک دشمن کی جو سوئی بھی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں یعنی وہ بھی آپ وہ بھی ہم منیٹر کرتے ہیں چینٹی بھی عرکت کر رہی تو وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. اچھا سیز فائر کے دوران یہاں ایل او سی پر دشمن کی طرف سے کوئی شرارت ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے شرارت کرنے کی یا نہیں آج کل کے دنوں میں خیر شرارت نہیں کر رہا تو ویسے اگر شرارت کرے گا تو اس کا ہم موہ توڑ جواب دیں گے یہ نہیں کہ سیز فیر ہے تو ہم جو ہے وہ سوئی ہوئے ہیں نہیں ہم چون بیس گھنٹہ آٹا آ ڈسکاور پاکستان اور پرورام پہاڑوں کے سفر میں آپ کی آواز پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے جی اور انڈیا میں بھی آپ کو دیکھا جا رہا ہے جی ان کا جو جبرانہ یہاں پر قبضہ ہے جی آہ جو یہ بھی سلکٹی جنت بسکلی جنت وزیر ہے جی ان کے لیے کیا میسیج ہوگا یعنی ایک عام سلجر کی طرف سے ہم انڈیا کو یہ میسیج دیں گے کہ یہ وہ مت بھولیں کیونکہ وہ کشمیر بھی ہمارا حصہ ہے انشاءاللہ ان سے ضرور وہ لیں گے ٹھیک ہے نا انڈیا یہ سوچ میں مت رہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں یا ہم جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیں گے ہم انشاءاللہ یہاں کشمیر لے کے رہیں گے اور کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنے گا پاکستان کا حصہ بنے گا اور اس پوسٹ کے اوپر جو آپ کے جوانے ان کا مرال کیسے ہے جوانوں کا مرال ہی ہے اور یہاں مقامی لوگوں کے طرف سے آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے پاکستان نارمی کو جی مقامی لوگ ہماری بہت عزت کرتے ہیں ہمارے ساتھ بہت تعامن کرتے ہیں جب تک فوج کی کامیابی جو ہے اسی میں آئے کہ ان کے مقامی لوگوں کے ساتھ تلقات اچھے ہوں اور الحمدللہ ہمارے مقامی لوگوں کے ساتھ تلقات بہت اچھے ہیں جی اس وقت ہے کہ منگر کے اوپر ہیں ہارڈ پوسٹ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایلو سی کے اگلے مورچے یعنی مورچے کے اندر ہوں میں اس وقت اور دشمن کی ارکات اور سکنات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ایک جوان جو جذبے کے ساتھ یہاں پر کھڑے اسے بات کریں گے جی نام بتائیے گا اپنا تلہ یسین تلہ یسین کیسے ہیں آپ کریئے سے ہیں الحمدللہ کتنا ڈائم ہو گئے آپ آق ارمی میں آپ کو دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے اور ما شاء اللہ آپ ذرا بتائیے گا اس کے بارے میں مشین گن کے بارے میں مشین گن یہ دشمن کے مورچے کے اوپر میں نے فکس کی ہوئی ہے جب بھی دشمن کی کوئی غیر متوقع حرکت ہوتی ہے یا کوئی غیر متوقع حرکت کرتا ہے تو میں اس کے فائر کر سکتا ہوں اچھا فائر کر سکتے ہیں یعنی اگر وہ کرے فیلال تو سیس فائر ہے یہاں پر اگر وہ کرتا ہے تو اس کا جہرینہ جواب دیا جائے گا جہرینہ جواب دیا جائے گا اور کتنے کتنے مورچوں پر اور اس کے علاوے بھی ایڈوانس مورچوں پر ڈیوٹی کر چکے ہو آپ جی کر چکا ہوں اچھا جب دشمن کو سامنے دیکھتے ہو تو آپ کا جوش والا والا کیسا ہوتا ہے دشمن کو سامنے دیکھ کے جوش اور بھی بڑھ جاتا ہے دشمن کو سامنے دیکھ کے تو بس میں الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا اور یہی مسلمان کا جذبہ ہے مسلمان کا جذبہ ایمانی ہے اچھا تو ملک و قوم کے لیے کیا میسیج ہوگا خاص کر کے آپ اتنی ہارڈ پوسٹ کے اوپر اس وقت موجود ہیں ملک و قوم کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شانہ پشانہ کھڑا رہے ہیں جیسے ہم ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شانہ شانہ کھڑے رہے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کریں دعائیں کریں آپ کی کمیابی کے لیے دعائیں کریں جی ناظرین یہ وہ جذبہ ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا ہر جوان یہاں پر لائنڈ آف کنٹرول پر موجود ہے مورچوں میں موجود ہیں ایون کے سیز فائر ہے لیکن یہ ہر وقت یہاں پر اپنے اپنے مورچوں کو سمالے ہوتے ہیں کئی جو مورچیں ہیں وہ ہائٹ کے اوپر ہیں انڈین سائٹ سے کہیں ہمارے والے بھی ہائٹ پر ہیں لیکن یہاں پر لے کے آنے کا مقصد یہی تھا ہمارا کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اللو سی کیلئے ٹیس صورتحال کیا ہے اور دشمن بار کس طریقے سے ہمارے جو جوانے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں